اگر تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں انہیں کبھی اف تک نہ کہنا دل نہ توڑنا اونکا چھاتی چوڑی کر کے بات نہ کرنا ہوسے کندے جھکا کر بات کرنا عدب سے گفتگو کرنا قل لہما قولا کریما وَخفض لہما جناح الظل من الرحمہ اپنے کندوں کو جھکا کر رکھنا اور پھر پہ کہنا اللہ سے دعا کرنا رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ پروردگار میرے ان والدین پر رحم فرمائی ہو جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا تو خاندان کے رضام کو مستحکم کرنے کے لئے تین ڈائمنشنز ہیں جیسے ایک کمرہ ہے دڑائی ہے لمبائی ہے انچائی ہے پہلے تو شوہر اور بیوی کے درمیان بانڈ آف لف اب یہ شوہر اور بیوی پیرنٹس بن گئے ہیں والدین بن گئے ہیں اولاد آگئی سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی عدب عزت اور بہن بھائی ہے اخوت جس کو کہ وہ کہہ رہا ہے جی ویلز بھی فریٹرنٹی خاندان کا ادارہ مستحکم یہاں ایک نمطور بیان کر دوں لیگل لیول پر بیوی کے حقوق کم ہے شوہر کے زیادہ اور ہمیں ڈٹ کر کہنا چاہیے یہ اس سے زیادہ معقول بات کوئی نہیں ہے کسی ادارے کے دوسر برابر کے اختیارات والے نہیں ہو سکتے لیکن اخلاقی طور پر جو ماں کا حصہ ہے باپ کا حصہ اس سے ایک بٹا تین ہے قرآن مجید میں آیا ہے نا حَمَلَتْهُمْهُ وَهْنَنَا لَا وَهْنِنْ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنْ اَلِشْكُرْ لِي وَلِي وَالِدَئَكْ اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے لہذا اس کا حق تین گناہ زیادہ ہے باپ سے ایک صحابی حضور سے پوچھتے ہیں حضور میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے فرمایا تمہاری والدہ پھر پوچھا ان کے بعد کون پھر کہا تمہاری والدہ پھر پوچھا ان کے بعد کون پھر کہا تمہاری والدہ پھر پوچھا ان کے بعد کون تو کہا تمہارے والد تین درجے اور یہ جو فرمایا جنت تو ماؤں کے قدموں تلے ہے یہ باپ کے بارے میں تو نہیں فرمایا یہ ہے ایکوئیشن بیلنس اسلام قسط کی بات کرتا ہے انصاف کی بات نہیں کرتا انصاف تو یہ کہ آدھی روٹی ادھر دے دو آدھی ادھر دے دو انصاف ہے یہ اچھی چیز ہے یہ قسط یہ ہے کہ بوجھ اٹھانا ہے تو جو زیادہ قوی ہے اس کو زیادہ بوجھ دو اٹھائے اور جو کمزور ہے اسے کم بوجھ دو یہ قسط ہے اسلام نے عورتوں پر ذمہ داریاں کم رکھی ان کے اختیارات کم رکھے لیکن اولاد پر حق ماں کا تین درجے فائق رکھ